پچھلے اپیسوڈ میں آپ سب ہی نے دیکھا ٹونی سٹاک ایک نئے آئیلنڈ پہ جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سینڈ ورلڈ وہاں جانے کے بعد اس کو کچھ کمال کمال کے کریچرز ملتے ہیں اور ساتھ زیادہ میں وہاں اس کو چار بہت ہی کمال کے آئرن مین کے سوپر سوٹس ملتے ہیں اس کو ساروں سوٹس ملنے کے بعد بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور وہ ایک ایک سوٹ کو پہن کر دیکھتا ہے لیکن ان میں سے ایک بھی سوٹ میں پاور نہیں ہوتی اس لئے وہ ان کو اپنے گھر لے آتا ہے اور گھر لانے کے بعد وہ ان کو ریپیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ سارے سوٹس کو ریپیر کرنے کے لیے ان کو انڈے میں بدل دیتا ہے اور اس کے بعد وہ صبح اٹھنے کے لیے سونے جاتا ہے تب ہی ریونجر ہلک آتا ہے اور ٹونی سٹاک کے سارے سوٹس کو چرا کر لے جاتا ہے ٹونی سٹاک کو شک ہوتا ہے فرینکلین پہ اور وہ فرینکلین کو پیٹ کر اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے انڈے کہاں پر ہیں اور دوسری طرف سارے سوپر ویلنز ریونجر کو دھوکہ دے کر ایک ایک انڈا چورا لے جاتے ہیں وہیں فرینکلین ٹونی سٹاک سے ڈیل کرتا ہے کہ اگر وہ اس کے سارے انڈے واپس لاکے دے گا تو اس میں سے دو سوٹ وہ خود رکھے گا اور ٹونی سٹاک اس بات پر مان جاتا ہے تب ہی فرینکلین ٹونی سٹاک کے سارے انڈوں کو بچا کر اس کے پاس لیاتا ہے لیکن ٹونی سٹاک فرینکلین کو دھوکہ دے دیتا ہے اور سارے انڈے اور سوٹس اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور فرینکلین کو پیٹ کر بھگا دیتا ہے اور اب آگے گائز میرے ساتھ بہت ہی بڑا دھوکہ ہوا ہے ٹونی سٹاک نے مجھ سے بولا تھا کہ وہ چار سوٹ میں سے دو سوٹ مجھے دے گا اگر میں اس کے سوٹس بچا کر لاؤں گا اور اس نے مجھے ایک بھی سوٹ نہیں دیا سارے سوٹ چرا کر لے گیا مجھ سے دوستو کچھ بھی ہو جائے آس تو میں دنیا کا سب سے زیادہ اسٹر ہلک بسٹر بن کر رہاں گا جی ہاں آئرن مین نہیں اس بار ہم ہلک بسٹر بنیں گے اس لیے میں سب سے پہلے ٹونی کے پاس جاؤں گا اور ٹونی سے سارے سوٹ شینوں گا اور پتہ کروں گا کہ اس کو وہ سوٹ کہاں ملے تھے جس کو اس نے انڈے بنائے تھے کیونکہ گائز اگر وہ دنیا مجھے مل گئی جہاں پر آئرن مین کے اور ہلک بسٹر کے بہتی کمال کمال کے سوٹس رہتے ہیں تو میں تو بہتی امیر بن جاؤں گا اس لیے ابھی کہ ابھی ہم نکلتے ہیں یہاں پر تو دوستو یہاں اسٹاک کے منشن میں میں آ چکا ہوں میں بس امید کرتا ہوں اسٹاک یہی پر ہو اور میں اس کی بینڈ بجا کے اپنے انڈے لے لوں جلدی جلدی چلتے ہیں آم سے پس 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 یہی پہ اپنی کھاک کو آم سے پاک کر دیتا ہوں تو گائز میں چپ چاپ اندر جا رہا ہوں میں امید کرتا ہوں آپ سب میرا ساتھ دیں گے میرے شمسن کو پورا کروانے میں تو پلیز ساتھ رہنا میرے میرے ساپ سے سٹاک نیچے ہے آہ بہت بڑیا مزا گیا آئی لینڈ مجھے ملا نہیں ہوتا تو یہ سب انڈے اور سوپر سوٹ مجھے ملے نہ ہوتے کیا گائز یہ تو خوشیاں منا رہا ہے دیکھئے یہ رکھیں وہ سوٹ کیسے ناچ رہا ہے اگر وہ آئی لینڈ مجھے نہیں ملا ہوتا تو میں تو مزے نہیں کر رہا ہوتا اس طرح سے آئی لینڈ کی بات کر رہا ہے میرے حساب سے اگلے دو تین گھنٹے میں میں پھر سے جاؤں گا اس آئی لینڈ پر اور کمال کمال کے ہلک بسٹر کے سوٹ نکالوں گا اورے گائز یہ کسی کمال کے آئیلینڈ کی بات کر رہا ہے کیوں نہ گائز اس سے پہلے میں وہاں پہت جاؤں چلو جلدی چلتے ہیں اب مجھے اس کے سوٹ نہیں چاہیے میں جاؤں گا اس نئے ورڈ میں اور جا کر لوں گا کمال کمال کے ہلک بسٹر کے سوٹ تو دوستو ابھی ہم فائن کرنے نکلتے ہیں اس نئے آئیلینڈ پر میرے حساب سے مجھے میپ میں کوئی نہ کوئی تو نئی لوکیشن مل جائے گی کچھ بھی گھنٹے ہو جائیں کتنے دن ہو جائیں گائز ہم اس آئیلینڈ کو ڈھون نکالیں گے اور ٹونی سٹاک سے پہلے ہم سارے سوٹس لے لیں گے وہ بھی ہلک بسٹر کے جائنٹ ٹائپ کے تو گائز میں پوری سپیڈ میں جاتا ہوں نہ ظاہنے مجھے کتنے گھنٹے لگیں گے اس لئے گائز میں ابھی کے ابھی پوری سپیڈ میں نکل رہا ہوں تو ٹھیک ہم فیلدی ملتے ہیں ارے گائز چھے سات گھنٹے بعد فائنلی مجھے یہ آئیلینڈ مل چکا ہے دیکھئے بلکل ہی زیادہ ریگستان لگ رہا ہے یہ میرے حساب سے گائز یہی پر مجھے سوٹ مل جانے چاہیے آرام سے مجھے اپنی کار چلانی ہوگی گائز یہ تو کفی کمال کے پلیس ہیں لیکن یار ہلک بسٹر کا سوٹ تو مجھے ایک بھی دکھانی بس امید کرتا ہوں جلدی دیکھ جائے ایک منٹ گائز یہاں پر کوئی کیو ہے جس کے اندر کچھ کنسٹریکشن کا کام چل رہا ہے یہاں انسان رہتے ہیں کیا مجھے تو بتائی نہیں تھا دوستو یہاں مجھے چیک کرنا پڑے گا آرام سے ٹھیک ہے یہاں مجھے چیک کرنا پڑے گا اصل میں کہاں پر ہے ارے باپر یہاں تو مجھے کچھ دکھ نہیں رہا اب ایک کام کرتے ہیں ہم سب سے پہلے آگے کی طرف جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کیا پتا ہمیں کوئی کامال کے سوٹ مل جائے ارے گائز مجھے تو سوٹ ملی رہے ارے ہاں یاد آیا ابھی تک آپ نے میری ہیلپ نہیں کیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو اور چینہ کو سبسکرائب یہ دیکھئے گائز پہلا سوٹ مجھے مل چکا ہے جو کی ایلین ٹائپ کا بلو ہلک بسٹر کا سوٹ ہے دوستو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو پلیز نہ کیا ہو اور چینہ کو سبسکرائب اس سے ہمیں اور بھی کامال کامال کے ہلک بسٹر کے سوٹ ملیں گے ایک تو مل گیا اگر ایک ہے تو باقی سوٹ بھی ہوں گے جلدی جلدی چلتا ہوں ارے ارے اس سے پہلے کیسٹاک آ جائے مجھے سارے سوٹ کو لینا ہوگا ارے باپرے کہاں پر ہے کہاں پر ہے گائز یہ آپ کو کوئی سوٹ دیکھ رہا ہے مجھے تو نہیں دیکھ رہا ہے ارے وہ رہا دیکھئے ایک اور سوٹ مل گیا گرین ٹائپ کا ہے یہ والا تو واہ بہت بڑی ہے دوستو یہاں پر مجھے دو خلق بسٹر کے سوٹ مل گئے ہیں لیکن مجھے صرف دو کی ضرورت نہیں ہے مجھے کم سے کم چار سے پانچ تو چاہیے اس لئے گائز ابھی ہم فائنڈ کریں گے اور زیادہ سوٹ کو ڈھونڈیں گے لیکن یار یہاں پر تو کوئی سوٹ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے ارے دوستو پریشانی ہو جائے گی جلدی جلدی ارے یہ رہا ایک اور سوٹ کیا بات ہے گائز یہ دیکھئے یہ والا تو اور الگ ٹائپ کا ہے گائز تین سوٹ مل چکے ہیں ابھی مجھے اور سوٹ چاہیے اس لئے میں اپنی خوز کم نہیں کروں گا اور زیادہ زاری رکھوں گا اور سارے سوٹ کو ڈھونڈ نکالوں گا مسائی آ جائے گا چلو چلدی چلدی چلنا ہوگا مجھے یہاں سے ارے ایک اور سوٹ مل گیا واہ بہت ہی بڑیا گائز یہاں پر مجھے چار ہلک بسٹر کے ایک دم نئے کوالیٹی کے سوٹ مل گئے ہیں بس میں امید کرتا ہوں ان میں سوپر پاورز ہوں اگر نہیں ہوں گی تو ہم کسی نہ کسی حساب سے ان پاورز کو لے کے رہیں گے گائز ایک کام کرتے ہیں ان سارے سوٹس کو اپنی کار سے اٹیچ کرتے ہیں آرام سے آرام سے بہت بڑیا بس 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 یہیں رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے گائز مجھے ابھی اور بھی سوٹس لینے ہوں گے یہاں پر یہ رہا ہمارا دوسرا سوٹ اس کو بھی نکالتے ہیں بہت بڑیا آرام سے بس بس یہیں آوکے تو گائز اور سوٹ کا پر یہ رہا ہے ایک اور چل چل بھائی میرے ساتھ چل بہت بڑیا گائز یہاں پر رکھ لیتا ہوں اس کو بھی کہاں گیا میں وہ رہا چلو ٹھیک ہے یہ لے گے کھا گائز اب بس ایک اور سوٹ بچائے لاس فالا اس کو بھی رکھ لیتا ہے تو گائز میں اپنے سارے سوٹس کو اپنی کار سے ٹیچ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں نکلتا ہوں دیکھئے سارے ہی سوٹ کتنے کمال کے ہیں سو گائز اب سمیں آ چکا ہے ان سوٹس کی پاور کو یوز کرنے کا سچ میں بہت ہی مزا آئے گا جب میں ان ساری پاورس کو یوز کروں گا تو سب سے پہلا سوٹ پہنتے ہیں ارے یار چلو بہت گھنٹے ہو گئے میں تو سوچ رہا تھا ایک دو گھنٹے میں نکلوں گا لیکن میں نے آٹھ نو گھنٹے کا ریس لے لیا گائز اب میں دوبارہ نئے سینڈ ورلڈ والے آئی لینڈ پہ جا رہا ہوں وہاں مجھے میرے کمال کے سوٹ ملنے چیئے ہلک بسٹر کے لوں گا اس بار جلدی جلدی چلتا ہوں تو گائز دیکھئے یہ والا سوٹ کتنا ہی کمال کا ہے یہ والا بھی کام نہیں کیا ایک کام کرتے ہیں تیسرا سوٹ چیک کرتے ہیں تو تو کر جا مجھے لگتا ہے گائز ان میں بھی کچھ پریشانی ہے ٹونی سٹارک نے ایک کام کیا تھا ہاں اس نے سارے سوٹ کو ہیل کرنے کے لیے انڈے میں بدلنا تھا میرے صاحب سے شاید مجھے بھی ان چاروں سوٹ کو انڈے میں بدلنا ہوگا اس کے بعد دوستو ان میں سوپر پاورز آ جائیں گی چلو ایک کام کرتے ہیں یہاں پر میں چار سوٹ چیک کر لیا اب جلدی سے ان کو اٹیچ کرتے ہیں اپنے کار سے اور یہاں سے ہم نکلی جاتے ہیں وہی بیسٹ رائے گا اس سے پہلے کی سٹارک آئے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا تو چلو گائز ہم بیٹھتے ہیں اپنی ایک دم کمال کی چمکتی ہوئی کار میں اور ان سارے سوٹ کو یہاں پر اٹیچ کرتے ہیں تو فائنلی گائز یہاں پہ اس کو پہلے پاک کرتا ہوں رام سے رام سے بس 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 پوزیشن لاتا ہوں تو گائز یہاں پہ دیکھئے کافی محنت لگی لیکن سارے سوٹ کو میں نے اٹیچ کر لیا اب چلو رام سے بیٹھا میں چلو اب نکلتے ہیں یہاں سے اب جلدی جلدی ہمیں نکلنا پڑے گا رام سے رام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس آرام سے ٹھیک ہے تو ہم جلدی جلدی اپنے لاو سینٹ آس چلتے ہیں اور اپنے گھر پہ جا کے ان سارے سوٹس کو ریپیر کریں گے چلو میں آ گیا سینڈ ویڈ میں میں نے وہ لازٹ ٹائم جو گفہ دیکھی تھی ضرور وہیں پہ ہلک بسٹر کے سوٹ ہوں گے چلو جلدی جلدی چلتا ہوں ایک منٹ مجھے ایسا کیا لگ رہا ہے یہاں پر میرے علاوہ بھی کوئی آیا ہے ارے جاویز ذرا سکین کرو پورے ایریا کو نائی یہاں تو ہلک بسٹر کے سوٹ ہونے چیئے تھے مجھے تو یسی طرح سے دکھے تھے میرے سیٹلائٹ ویو میں وہ سوٹ کان چلے گے ایک گرین تھا ایک بلو تھا ارے لگتا ہے کوئی ضرور یہاں پہ آیا ہے یہ کس کی گاڑی کے ٹائر کے نشان ہے ایک کام کرتے ہیں جاویز ان ٹائر سے نشان پیچھا پیچھا کرتے ہوئے ہم سیدھا جاتے ہیں اس گھر پہ جو بندہ ہمارے سوٹس کو چرا لے گیا ہے ابھی کبھی دیکھتا ہوں ارے باپ رے گائز دیکھئے یہ گاڑی کے ٹائر کے نشان ہے کوئی ضرور اس میں ضرور یہ کوئی لیمباؤگینی ہے کوئی لیمباؤگینی لے کر آیا ہے اور میرے چاروں ہلک بسٹر کے سوٹس کو چرا کر لے گیا ہے لڑی کے جاوز ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں ارے گائز ایک منٹ یہ کس کی آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے دوستو اسٹاک آ چکا ہے جلدی جلدی بھگو یہاں سے ارے گائز وہ میری گاڑی کا پیچھا کرتا ہوا رہا ہے ارے 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 تو پریشانی ہو جائے گی ٹھیک ہے گائز یہاں پہ دیکھئے آرام سے بس بس میں نے اپنے سارے کے سارے سوٹس میں لے کر آ گیا ہوں اب جلدی سے ان سوٹس کو چھپا دیتا ہوں اس سے پہلے کی اسٹاک میرے پیچھے پڑے مجھے سارے سوٹس کو سیفلی طریقے سے چھپا نہ ہوگا نہیں تو اسٹاک میرے سوٹس کو چھپا لے جائے گا اور بہت ہی بڑی پریشانی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے دوستو اب جلدی جلدی چلتا ہوں میں تو فائنلی گائز میں اپنے سارے سوٹس کو نیچے لے کر آ گیا ہوں اب اسٹاک میرا پیچھا نہیں کرنا چاہیے اور باقی کا ایک کام کرتا ہے ہم ابھی کہ ابھی ڈاکٹر سٹرینج کی مدد لے گے سارے سوٹس کو انڈوں میں مدد لیں گے اور دوستو اس کے بات گائز اب بہت ہی زیادہ سٹرونگیسٹ ہلک بوستر انڈی ورلڈ بن جائیں گے تو چلو جلدی جاتے ہیں اور ڈاکٹر سٹرینج کو بلاتے ہیں کہاں جا رہا ہے فرینکلین روک گائز یہ فرینکلین ہی ہے اسی نے چوری کی ہے میرے سوٹس کی اور اب یہ ان سوٹس کو انڈوں مدد لنا چاہتا ہے جس سے کہ یہ مجھ سے چھپا لے سوٹس ہاں یہیں پر آیا گائز دیکھیں یہ ٹائر کے نشان دکھ رہے ہیں آپ کو ضرور یہ فرینکلین کی ہی کار ہے اور فرینکلین اپنی کار کا یوز کر کے میرے سوٹس چرا لیا ارے گائز اس ٹاک کو کیسے پڑا چلا میرے تو کار چھپا دی تھی تو نے اپنی کار اپنے گیراز میں چھپا دی اور میں اپنے ٹریکر کے درو یہاں پر آگیا ہوں اب میرے سارے سوٹس واپس کر مجھے نہیں تو میں تجھے یہیں بری طرح سے ماروں گا نہیں دیکھ پچھلی بار تو نے ڈیل سہی نہیں کی تھی میں نے تو یہ چار سوٹ لائے دی تھی تو نے مجھے ایک بھی سوٹ نہیں دیا مارا اور ہاں تو وہ میرے ہی سوٹ تھے نا تو چاہتا تو دس پندرہ ہزار پر لے لیتا کیا دس پندرہ ہزار کچھ بھی یہ ملینس آف ڈالر کے سوٹ ہے میں دس پندرہ ہزار میں کیا کروں گا باگواز بند کر فرینکلین اب یہ بتا کتنے پیسے چاہیے مجھے چاہیے دو سو ملین ڈالر دو سو ملین ڈالر ہاں تیری اوقات بھی ہے دو سو ملین ڈالر کی یلے تیری تو اوقات کے حساب سے پیسے مانگنے چاہیے تھے میں تو سوٹس کے اوقات کے حساب سے پیسے مانگ رہا تھا نگا لیں آسے بیگاری گئیں کا آج کے بعد واپس منجانا جا یہ میرا گھر ہے تو جا ہاں ٹھیک ہے نا یلے جا رہا ہوں میں اپنے سوٹس کو لے کر تمجھا آمن جانا واپس میں ان سارے سوٹس کو لے جاتا ہوں گائز گائز یہ دیکھیں میری کار میں میری سوٹس کو لے جا رہا ہے ارے نہیں دوستو میں تو برباد ہو گیا دوستو بلیز ہیلپ می میں کیا کروں خود سمجھ نہیں آرہا دیکھے چلا گیا وہ چل فرینکلین میرا پیچھا کرنا چھوڑ میں ابھی کبھی اپنے سٹاک منزن جا رہا ہوں گائز اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں جلدی جلدی ایک کام کرنا ہوگا دوستو مجھے چاہیے ایک سوپر ڈیٹ پوئیسن گن جس کا یوز کر کے میں سٹاک کو ہرا ہوں گا پھر جا کے فائنلی گائز میں اس سے سارے سوٹ لے لوں گا چلو جلدی جلدی چلتے ہیں ارے آرس کی تو گائز کام کرتا ہوں اپنی بائیک میں چلتا ہوں یہ بیٹھا میں جلدی سے چلتے ہیں یہاں سے گائز مجھے چاہیے کمال کی سوپر گن اس کا یوز کر کے میں سٹاک کو ہرا سکتا ہوں نہیں تو دوستو وہ میرے لیے تو انونسیبل ہے اس لئے اس گن سے میں اس کو ہرا پاؤں گا ہمیں بہت ہی تیجی سے نکلنا ہوگا آرہ جلدی جلدی چلو آرہ واہ سٹاک گائز ایک منٹ میں یہاں پہ فائنلی آ گیا ہوں یہیں کہیں ارے باپرن نہیں دوستو یہاں تو صرف ریڈ ہلکی نہیں بہت سارے لوگ ہیں ٹوری سٹاک کے ساتھ یہ تو بریشانی ہو جائے گی مجھے دیکھنا پڑے گا آہ تو گائز یہ ساروں جو ہنڈے آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت ہی کمال کے ہیں اس میں بہت ہی کمال کے ہلک بسٹر ملتے ہیں اور دھیان رکھنا ایک دن سے پہلے فوڑنا مت کیونکہ اگر پوری پوشنسیل والی پاور چاہیے تو ایک دن سے پہلے فوڑنا مت آسی وات ہے کتنا پیسہ لے گا ایک چاہیے تمہیں صرف 50 ملین ڈالر مطلب چار ہنڈے دو سو ملین ڈالر بلکل اب جلدی پیسہ دوں آرہ ہم تو تین لے پائیں گے بہت سیکھ ہے ٹھیک ہے ایک ہنڈا میں نے اپنے پاس رکھ لیا بہت بڑی بڑا بھائیہ میں بھی آ رہا ہوں آچا آچا میں تو جا رہا ہوں مزا گیا ارے گائز دیکھئے یہ کمال کا ہنڈا مجھے مل چکا ہے اور اس میں میرا سوٹ گائز اس کی میں بینڈ بجاتا ہوں سٹاک کیا بول رہا ہے ارے نہیں یہ ٹھوکا کیوں تنہیں مجھے گائز دیکھیا میں نے کیا حال کیا اس سٹاک کا تُو نے میرے ساتھ غلط کیا اس لئے میں نے بھی تیری بینڈ بجا جالی ارے بابرے حالت غراب کر دی تنہیں فرانکلین اتنی بری طرح سے کون مارتا ہے تُو نے بھی تو مجھے پیٹا تھا لیکن میں تو مرا نہیں دیکھتے رہا کیا ہو گیا ابھینا سوٹ کے صحیح بول رہا ہے پلیس مجھے معاف کر دے چاہے تو پیسے لے لے لیکن بہت برا ہے اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا اس لئے میں نے کیا میں اس کا برا نہیں چاہتا تھا لیکن کیا کریں یہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ برا کرنا ہوتا ہے تو دوستو جلدی جاتا ہے وہ انڈا کہا گیا یہ رہا دوستو اس سٹاک نے تین انڈے ان ولمز کو دے دیے اور پیسے رکھ لیے اور ساتھ ساتھ میں ایک انڈا اپنے اس نے پاس رکھ لیا ہے تو اس والے انڈے کو میں ابھی کے ابھی فور دیتا ہوں کیونکہ گائز اس انڈے میں ملے گا مجھے بہت ہی کمال کا کھول ٹائپ کا ہلک بسٹر اس میں پاورز نہیں تھے لاسٹ ٹائم کیا پتہ اس بار باور بھی مل جائے تو ہم ابھی کے ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ سب تیار ہیں میں تو پوری طرح تیار ہوں وان ٹو اور یل ہے کیا بات ہے گائز اس میں تو ریڈ ٹائپ کا ہلک بسٹر کا ایک دم نیا سوٹ مل گیا ہے تو کیوں نہ اس کو پہنا جائے اور اس کی سوپر پاورز کو ٹیسٹ کیا جائے تو ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے سوٹ کو گائز پہن لیا ہے اور دیکھیں میں اڑپی پا رہا ہوں اب جلدی جلدی جاتا ہوں مجھے ان سارے سوپر ولانز کو ڈھونڈنا ہوگا جن سوپر ولانز نے میرے وہ کمال کے انڈے چرائے ہیں کہاں پر ہے ارے وہاں پر ایک منٹ گائز یہ تو گھوڑ ریڈل کے اے یہاں پر کیوں آیا ہے تو میں اصل میں اپنا انڈا لینے آیا ہوں کیونکہ اس میں میرا سوٹ ہے سمجھا تو میں اسے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں سرف ایکشن کرنا چاہتا ہوں لیکن تو تو ہار چائے کا بہت نوب ہے میں کوئی نوب نہیں ہوں چھے سکتے رہے آگے چھوٹا لگ رہا ہوں لیکن ابھی تک تو نے میری پاورز دے گی کہاں ہے بچو بچو بولتا ہے مجھے یہ لے یہ لے اور کہاں گیا یہ لے اور یہ لے کیسا لگا یہ لے یہ لے تو ہے ہی بچو اسے بچو ہی بولوں گا نا ارے باپ رہے کتنا برا مار رہا ہے بلکل ایسا برا ہی ماروں گا میں تجھے دے ارے باپ رہی کہا گیا چھوڑ مجھے نہیں چھوڑوں گا خائز بہت ہو گیا یہ لے یہ لے اور یہ لے یہ لے ارے مار دیا میں نے تو اس کی تو بینٹ بجا دی مزا آیا گیا بے کام کرتے ہیں دوستو جلدی جلدی جاتے ہیں اور جا کر اپنا جو والا دوسرا والا بھی انڈہ فوڑ لیتے ہیں تو خائز یہ دیکھئے یہاں پر ہمارا ایک اور دوسرا انڈہ ہے تو اب سمیں آگیا ہے دوستو اس والا انڈے کو فوڑنے کا اور اس کے اندر سے نکلے ہوئے سوپر ہلک بسٹر کے سوٹ کو پہننے کا تو ون ٹو آر یہ دیکھئے گائز یہ لگا لی میں نے اپنی گن اب جلدی اس کو فوڑتا ہے یہ 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 مارا تو فائنلی گائز یہاں پہ مجھے ییلو حلک بسٹر مل گیا ہے اب میں اس کو پہن لیتا ہوں تو ٹھیک ہے اس والے سوٹ کو اتار کر رام سے رکھ دیا ہم نے اس کو اور یہ والا نیا سوٹ ہم نے پہن لیا اس کی پاور ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اٹھنا پڑے گا اوری گائز ایک منٹ میں تو اتنی وچوچی جمپ لگا پڑا ہوں اور دیکھئے میرے زمین پر گرنے سے ہی کتنا سالا کمال کا بلو ہو رہا ہے جس وجہ سے زمین بھی فٹ جا رہی ہے ایک منٹ گائز یہ تو سائرن ہیڈ ہے پکڑا اس کو میں نے یہ لے دیری تو یہ لے میرا انڈا چھوڑے گا نہیں چھوڑوں گا تیری تو میں بین بچاؤں گا اور بری طرح سے یہ 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 کیا ہی مارا اس کو مزے گیا کیا اب دیکھنا ہوں دوستو کام پر گیا وہ ارے ایک منٹ اس کی تو بینڈی بچ گئی بہت بڑیا اب چلو دوستے کام کرتے ہیں اپنے سوٹ کو اس کو رکھتے ہیں رام سے اور نیا والا سوٹ نکالتے ہیں انڈے میں سے اور اس کو ہم پہنیں گے تو ٹھیک ہے میں جلدی سے اپنی سوپر گن نکال لیتا ہوں اور اس والے سوٹ کو بھی فور لیتا ہوں ارے واہ یہ تو بلو ہلک پسٹر والا سوٹ ہے جو مجھے سب سے پہلے ملا تھا تو میں نے یہاں پر اس کو پہن لیا ہے اب جلدی ہم اپنا انڈا لینے جاتے ہیں جو کہ ہمارا لاسٹ والا ہوگا وہ کہاں پر ہوگا ایک منٹ یاد آیا وہ تو ریتل کے پاس ہوگا تو پوری سپیڈ سے جاؤں گا اورے گائز یاد آیا ہماری سوٹ کی نئی پاور دیکھیں آپ نے ابھی آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں گائز وہاں پہ ریتل کھڑا ہے یہ میرا چیلا کہاں گیا مونسٹر ٹرک لانے والا تھا مجھے اس کو رائیڈ میں چلانا ہے انڈا چھپایا رکھ دوں گا اس میں گائز دیکھیں مونسٹر ٹرک چلانے کی بات کر رہا ہے اور اس کے پاس میرا انڈا بھی ہے جس میں کمال کا میرا سوٹ چھپا ہوا ہے آرہ اسی بات نہیں ہے یہ سوٹ بہت بڑیہ ہوگا گائز یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں یہ کام کرتے ہیں اس پہ سیدھا جا کے اٹیک کرتے ہیں یہ 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 مجھے کو صحیح آرہ ماتیا کون ہے تو میں ہوں تیرا دوسمن اور میں لینا ہے ہوں اپنا انڈا سے میں اس سے باتیں نہیں کروں گا سیدھا ماروں گا گائز اسے باتیں کریں گے تو یہ لوگ مجھے پکائیں گے ہڈیاں سے یہ لے ماں تجھا قدم کر دوں گا روک بٹاتا ہوں تو میرا کشنے بگاو پائے گا کیونکہ میں ہوں سوپر بلو ہلک بسٹر مزا ہی آگیا دوستو اس کی تو بینڈ بجا کے چلو بہت بڑیا اب یہ کام کرتے ہیں ایک اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ مر بھی چکا ہے یا نہیں ارے وہ تو کہیں دیکھ نہیں رہا اب جاتا ہوں اور جا کر یہ والے انڈے کو ہم چیک کرتے ہیں تو گائز یہ بلکل لاسٹ اینڈ فائنل انڈہ ہے میں وہ سمیت کرتا ہوں اس میں بھی مجھے سوپر پاورز مل جائیں گی کیونکہ گائز ایک بار سوپر پاورز مل گئی تو مزا ہی آجائے گا یہ 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 بڑا اس کو بہت بڑیا گائز یہ تو گرین ہلک بسٹر ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے اگلی ہلک بسٹر میں نے تو بلکل بھی نہیں دیکھا گائز اپنی زندگی میں پہلی بار میں گرین ہلک بسٹر دیکھ رہا ہوں اور اس کو پہننے بھی والا ہوں تو کیا بولتے ہو پہن بھی لیا میں نے اس کو ہی ہی مزا گیا اب چلو دوستو اس کی پاورز بھی ٹیش کرتے ہیں ارے باپرے نئے اس کی پاورٹ ٹیش نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس تا سمیہ نہیں ہے میں آپ کو سب سے پہلے کلیکشن دکھا رہا ہوں اپنا تو یہ دیکھئے گائز ہمارے چار سوٹ ہے نئے نئے ہلک بسٹر کے اگر آپ چاہتے ہیں پارٹ ٹری بھی آئے اس ویڈیو کا تو جلدی سے کومنٹ میں پارٹ ٹری لکھو پھر ہم دنیا کے اور زیادہ نئے نئے کمال کے ہلک بسٹر ڈھونیں گے جلدی سے لکھ دو کس بات کا نزا کر رہے ہو اور اسکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو تینکیو سو مچ